پھر آپ فرماتے ہیں اور ہزار ہاں لوگ ایسے ہیں کہ میں از خوابوں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے میرا سچا ہونا ان پر ظاہر کر دیا ہے ورد یہ نشان اس قدر کھلے کھلے ہیں پھر ان کو یک جائی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کو بجوز ماننے کے بن نہیں پڑتا آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہر سال دیکھتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے بے شمار لوگ احمدی ہوتے ہیں اب چند میں نے کل بیان کیا تھے واقعات ایک دو میں اس زمانے میں بیان کر دیتا ہوں کہ آج بگل بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات کس طرح مسلمہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں الجزائر کی ایک فیملی نے ایم ٹی کے ذریعے اپنے چودہ سال بچے کے ذریعے بیعت کی تھی اور میں جب اٹلی گیا ہوں وہاں مجھے یہ فیملی ملی بھی تھی انہوں نے اپنے بچے کی خواب سنائی کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے بیٹے کو کینسر تھا ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں تب دوسرے دن اس نے اپنے والد صاحب کو بتایا لیکن انہوں نے زیادہ ایمیت نہیں دی اس کی بات کو کچھ دن کے بعد وہ ڈیش اینٹی نیپر ٹی وی دیکھ رہا تھا ریموٹ سے چینل تبدیل کر رہا تھا اچانک ایم ٹی یہ نظر آیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھتے ہی بچے نے کہا یہ تو وہی شکل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی تب اس کے والد نے کہا کہ اس کے بعد دیکھنا چاہیے اس کو اس کے بعد پھر انہوں نے عربی پروگرام دیکھنا شروع کیا اور پھر اس سارے خاندان نے بیعت کر لی اور بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سارے خاندان کی ہدایت کا ذریعہ پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کو کینسر سے شفاہ بھی ہو گئی پھر شہبان اتحامی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نماز فجر کا انظار کر رہا تھا کہ نیند آگئی خواب میں دیکھا کہ ایک گنادی بلند مگر خوبصورت اور میٹھی آواز میں کہہ رہا تھا اے اللہ کے بندوں اٹھو اور نبی کا استقبال کرو اس وقت میں نے پاکستانی کپڑوں سے ملتے جلتے اچھے کپڑے پہنے تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں پہنے تھے اس وقت خواب میں کہتے ہیں باہر نکلا تو دائیں بائیں حد نظر تک پھیلا ہوا حجوم دیکھا جہاں لوگ کتاروں میں کھڑے تھے ان میں سبز لباس پہنے ہوئے بچے بھی تھے آسمان کا رنگ اس قدر نیلا تھا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بہت سے ایسے پرندے بھی دیکھے جو پہلے نہ دیکھے تھے ان کی چونچیں لمبی تھیں وہ ہمارے اوپر اٹھتے تھے چونچوں سے پانی کی کتریں ہم پر گرتے تھے جن سے پیاس سے اپنی پیاس اور بھوکیں اپنی بھوک مٹاتے ہم ایسے راستے پر چل رہے تھے جس کے آخر پر خانہ کعبہ تھا جس پر نیا غلاف چڑھایا گیا تھا اور چاند ہی اس پر اپنی خوبصورت روشنی ڈال رہا تھا کافلے کے شروع میں ایک شخص انتنی پر سوار تھا جس کے ہاتھ میں سوٹی اور کندوں پر چادر رکھی تھی انتنی کے پیچھے گھوڑوں کی ایک کتار تھی جن پر خوب روح لوگ تھے جن میں صرف ایک شخص کو پہچان سکا جو کہ خلیفہ رابع تھے انتنی سوار حضرت مسیم علیہ السلام تھے جنہیں سب لوگ پہچان رہے تھے اور حضور کو ہاتھ علا کر سلام کر رہے تھے بعض کہہ رہے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کا عصاہ موسیٰ یا حضرت شعب کے عصاہ جیسا ہے عصاہ موسیٰ یا حضرت شعب کے عصاہ جیسا ہے بعض نے کہا کہ عیسیٰ ہیں بعض نے کہا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی انتنی پر سوار ہیں اس پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے کہا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ذل ہوں تب مختلف جہاد سے لا الہ الا اللہ اور بعض دیگر آیات قرآنی عبور مجتمع نعرے بلند ہونے لگے یہاں تک کہ خود میں نے اپنی آواز میں 133 میں سنی بلکہ اپنی آواز سنکر اٹھ لیا یہ احمد باکیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک امام مسجد سے قرآن کریم حفظ کیا کرتا تھا لیکن جب اس امام صاحب میں جھوٹ اور نفاق لکھا تو اس کے پاس جانا چھوڑ دی بلکہ مسجد اور نماز بھی چھوڑ دی بعد میں ایک دوست باصل الخیمی صاحب کی تحریک پر میں نے دوبارہ نمازیں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے رویا اور کشوف کا دروازہ کھول دیا ایک رات خواب میں کہا گیا کہ مجھے محلے کی مسجد میں جانے کی وجہے گھر پر نماز پڑھنی چاہیے ہم بعض دوست مل کر نماز پڑھنے لگے اور نمازوں کی لذت حاصل کر ہونے لگی پھر جو جماعت سے تعرف ہوا تو اس بارے میں استخارہ کیا ایک بار خواب میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے مجھے اپنی کتاب مواہب الرحمن دی اس کو پڑھنے سے مجھے شرع صدر حاصل ہوا پھر ایک بار کشف میں حضرت مسیح مہد نے ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے تو ایک بھابی مولوی آپ پر اتراز کرنے لگا آپ مسکراتے رہے پھر آواز آئی کہ اس مولوی کو دور کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ مولوی غائب ہو گیا اس کشف کے بعد میرے تمام شکوک و شباد دور ہو گئے اور بیعت کی توفیق ملی الحمدللہ